دوستو فائنلی سلمان بھائی جان نے دبنگ تھری مووی کے منہ بدنام سونگ کے پرموشن یعنی کی لانچ ایوینٹ کے دوران اپنے فینس کو لے کر کچھ ایسی موشنل باتیں کہی جس سے آپ بھی موشنل ہو جائیے گا ہیلو دوستو میرا نام ہے رازیب برہ پلک دیکھ رہے ہیں راؤنڈ والنے ہو ج سب سے پہلے بتا دیں کہ سلمان بھائی جان کی ایک سونگ ریلیز ہوئی ہے منہ بدنام جو کی دبنگ تھری مووی کا سونگ ہے دوستو اس سونگ کو لوگوں نے کافی جیدہ پسند کیا ہے اور کافی جیدہ سراہا ہے اگر بات کر لے جائے تو اسی سونگ کے لانچ ایوینٹ کے دوران سلمان بھائی جان نے اپنے فینس کو لے کر کچھ بات ہی کہی ہے بتا دیں کہ سلمان بھائی جان سے میڈیا پرسن نے بات کرتے وقت یہ کہا کہ یہ فلم کا جو بز ہے کافی جیدہ ہے اور یہ فلم کافی بڑی فلم ہے تو اس پر سلمان بھائی جان کافی جیدہ خوص ہو گئے کیونکہ میڈیا پرسنس نے یہ کہا کہ یہ فلم کو لے کر بز اور کریز سب سے زیادہ ہے کیونکہ فینس سویس فلم کا انتجار تب ہی سے کر رہے ہیں جب سے اس فلم کی سوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے جب سے اس فلم کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا تب ہی سے اور تب ہی سے اس فلم سے کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پر ہمیشہ وائل ہوتی رہتی ہیں دوستو یہ جو کارن ہے اس پر سلمان بھائی جان نے یہ کہا یہ سب میرے فینس کا پیار اور سپورٹ ہے اور انہی کی پیار اور سپورٹ کی وجہ سے جو بھی ہوں میں آج یہاں پر وہ انہی کی وجہ سے ہوں ان کے بھی نہ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں دوستو یہ بات اس وقت انہوں نے کہی تو کافی اموشنل ہو گئے تھے اور اگر بات کر لی جائے تو میڈیا پرسنس نے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سلمان بھائی جان کی اس کمنٹمنٹ پر کافی تعریف کر رہے تھے کیونکہ دوستو سلمان بھائی جان کے اس فلم کا ٹرینڈنگ لسٹ میں رہنا یعنی کہ جتنے بھی سوسل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں پر یہ ہمیسا ٹرینڈنگ لسٹ میں رہتی ہے اس کے کی ورڈ سے اگر بات کر لی جائے تو دبنگ تری کا جو کریز ہے سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہمیسا سرچز میں رہتی ہیں انٹرنیٹ پر اور وائرل ہوتی رہتی ہے اور اسی لئے اس فلم کو پرموشن کی ضرورت نہیں پھر بھی سلمان بھائی جان اس فلم کا پرموشن جیت تور کر رہے ہیں تو دوستو ایسا ہے میں کہنا یہ غلط نہیں ہوگا کہ سلمان بھائی جان کے فینس بھی سلمان بھائی جان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا سلمان بھائی جان اپنے فینس سے پیار کرتے ہیں ویسے دوستو آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ مچائی پر جانے کے بعد یہاں تک کہ اپنے فینس کو بھول جاتے ہیں لیکن سلمان بھائی جان اسے اسٹار ہیں جو کی کبھی بھی اپنے اتنی اچائی اور اتنی کامیابی کے بابجود بھی وہ کافی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور اپنے اسٹارڈم کو اپنے آپ سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ وہ نورملی اپنے فینس سے اپنے لوگوں سے جو ان سے پیار کرتے ہیں ان سے جورے رہیں اور کبھی بھی یہ اس بات کا کوئی بھی ایگو نہیں دکھاتے ویسے دوستو یہ ان کی یہ کہہ سکتے ہیں کی قابلیت ہے لیکن دوستو بتا دیں کہ سلمان بھائی جان جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اتنے ہی لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہمیسہ آگے رہتے ہیں ویسے دوستو سلمان بھائی جان کی فلم دبنگ تری 20 دسمبر 2019 کو ریلیز ہونے جا رہی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے سلمان بھائی جان کی فلم دبنگ تری کو لے کر اور اگر آپ نے منہ بدنام سونگ سن لیا ہے تو وہ سونگ کیسا لگا وہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹس میں نیچے سے ضرور شیئر کریں فلال دوستو اسی رپورٹ میں اتنا ہی جیسے میرے بعد سای کوئی رپورٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے اگر آپ نے ویجٹر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کے ساتھ بنے رہیے